شہر میں ادھم مچانے والے تین سو ڈاکو لاہور پولیس کے لیے دردے سر بن گئے ہیں ٹاپ تین سو ڈاکووں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرس لاہور نیوز نے حاصل کر لی اسی حوالے سے مزید تفصیل آجانے کے مجاہش شیخ سے مجاہش شیخ بتائیے گا تین سو ڈاکو ہیں جو پولیس کے پہنچ سے باہر ہیں اجیب بالکل لاہور میں تین سو ڈاکو کی فیرس جو ہے وہ لاہور پولیس نے جاری کی ہے جو لاہور نیوز نے حاصل بھی کی ہے اس کے مطابق فیرس کے مطابق سٹریٹ کرائم کی جو بڑی وارداتیں ہیں جن میں موبائل چینہ گھروں میں گھس کر اسلے کے زور پر کروڑوں روپے اربوں روپے کی ٹکیتیاں جو ہیں ان لوگوں نے کی ہے ان کی تعداد تین سو ہے اور دوسری جانب لاہور پولیس نے جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے لگا کے دولفن فورس اور پیرو فورس بنائی ہے لیکن جو تین سو ڈاکو ہیں انہیں گرفتار کرنے میں لاہور پولیس کامیاب نہیں ہو سکی ہے یہ مختلف وارداتوں میں مختلف اوقات میں جو ہے یہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور انویسٹیگیشن پولیس نے جب ان انویسٹیگیٹ کیا اور ثبوت اور بہتر انویسٹیگیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ رہا بھی ہوتے رہے یہ تمام تفصیلات جو ہے اس فیرس میں شامل کر لی ہیں اور کتنے عرصے سے یہ لوگ ڈکیتی کی وارداتیں کر رہے ہیں اور کن کن جگہوں پہ انہوں نے ڈکیتی کی وارداتیں کی ہیں تمام کی تفصیل جو ہے وہ لاہور پولیس کے پاس ہے لیکن انہیں ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے اس سلسلے میں ایس ایس پی آپریشن جو مستنصر فیروز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل بھی دے دی گی ہیں اور گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی جاری ہے لاہور پولیس کے ذرائع نے ہمیں اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ صرف تین سو ہی افراد ہیں جو مختلف اقاد میں شہر کے پوش علاقوں میں ڈکیتیوں کی وارداتیں کرتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں لیکن پولیس انہیں ثبوت اور ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کو گرفتار بھی نہیں کر پاتی ہے ٹھیک ہے مجاہ شیخ یہ بھی بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں پولیس کے جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے دیکھیں پولیس کی جانب سے جو موقف صدرہ سامنے آیا ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ فیرست جو تیار کی گئی ہے یہ جرائم پیشہ وہ لوگ ہیں جو عادی مجرم ہیں انہوں نے مختلف اقاد میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی عمل میں لائی گئی اور ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ بھی ترتیب دیئے گئے ہیں مرتب کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی انہیں گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جاتا پولیس کی جانب سے جو لاہور پولیس کی موجودہ حکمت عملی ہے اس کے مطابق ان کے جو ٹیمیں ہیں پولیس کی وہ خصوصی طور پر تشکیل دی گئی ہیں اور جو فیرست اور جو تصاویر ان کی جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق کہ انہیں وہ ٹیمیں فوری طور پر گرفتار کرے تاکہ لاہور میں جو بڑھتا ہوئے کرائم کی ریشو ہے اسے کم کیا جائے اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے سزا ان کی کروائی جائے چکے پولیس کی جانب سے کوشش کاوش کی جا رہی ہے لیکن تین سو ٹاپ کے جو ڈاکو ہیں وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑ رہے اور یہ فیرست بھی سامنے آ چکی ہے مجاہش شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ